کلسوم بچپن سے ہی سلجی ہوئی لڑکی تھی وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پوڑے گاؤں میں ہونے لگے ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا وہ خود ایسی میفیلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی اور اس کے عورتوں کے ساتھ نجائز تعلقات تھے جب اسے اس کے دوست نے پوچھا تم تو ایک رنگین نزاج آدمی ہو پھر تمہیں کیوں ہی امام مسجد کی بیٹی سے پسند آگئی اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں اگر ان کو میں اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو پھر تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا یہ سن کر رئیس کے بیٹے کو گوسا آ گیا اس نے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا اس کا دوست اسی کے خرچے پر پل رہا تھا اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندہ ہے اگر میں اسے ناراض کر بیٹھا تو میرا خرچہ پانی بند ہو جائے گا اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا کہ یار میں تو مزاک کر رہا تھا تم بلکل ٹھیک بات کر رہے ہو رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ اس کے رشتے کی بات کر سکیں امام مسجد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں کلسوم نے کہا کہ ابا جان وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس شخص کے شریع کے حیات نہیں بن سکتی مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی بات کر ڈالی مجھے بھی وہ آدمی بالکل پسند نہیں میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا مولوی صاحب نے ساپ انکار کر دیا اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتا دیا رئیس کا بیٹا گزے سے پاگل ہو گیا اس نے اپنی ماں سے کہا اس نے مجھے ٹکرا کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے میں اس کو زمانے میں زلیل اور رسوا کر دوں گا اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت بھی انکار نہ کرتی ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے ایک اچھا گھر بھی ہے مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے پہلے یہی دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے جو اس کا ہمسفر ہوگا رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی بہت گصہ آیا وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا ایک دن کلسوم گلی سے گزر رہی تھی رئیس کا بیٹا اس کے سامنے آ گیا اس نے کلسوم سے کہا کہ اب زلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا کلسوم نے کہا کہ عزت اور زلت خدا کے ہاتھ میں ہے اگر وہ کسی کو زلیل کرنا چاہے کوئی اسے معزز نہیں بنا سکتا اور اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے زلیل نہیں کر سکتا یہ کہہ کر وہ چلی گئی مگر رئیس کا بیٹا کلسوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا وہ کلسوم کو زلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبے بنانے لگا کبھی وہ کچھ سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا یہ کلسوم نے مجھے خط بیجا ہے کبھی وہ کلسوم پر جھوٹے الزام لگاتا کہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے جاتی ہے اس نے جو ممکن تھا اس نے کیا مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا ذات بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے کلسوم اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی تھی ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلسوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ عدویات دی اور مولوی صاحب کو تسلی دی کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی پانچ مہینے بعد کلسوم کو دوبارہ درد ہوا اور اس دفعہ شدید درد تھا جس کی وجہ سے کلسوم بے ہوش ہو گئی کلسوم کا پیٹ پھول چکا تھا مولوی صاحب کلسوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے گئے حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلسوم حاملہ ہو چکی ہے پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں تھی مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلسوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہو گئے رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اسے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح کلسوم کو بدنام کیا جا سکے اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی اس نے ایک میراسی کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ پورے گاؤں میں مشہور کر دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کہ ہی بچے کی ماں بننے والی ہے بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی صاحب کے دروازے پر جمع ہو گئے وہ مولوی صاحب سے حقیقت جانا چاہتے تھے مگر مولوی کا جگہ ہوا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئے اور انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے اٹھا دیا بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ دو دن کے اندر وہ گاؤں چھوڑ کر فرار ہو جائیں کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بے حیال لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کلسوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلسوم کا سر کلم کرنا چاہا مگر اس کی ماں سامنے آ گئی اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے کلسوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا وہ دونوں کلسوم کو اس کے پاس لے گئے حکیم نے دیکھا کہ کلسوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی اس نے کمرے میں کتہ زیبا کیا اور دوسرے کمرے میں بکرہ زیبا کر دیا اس نے بکرے کا گوشت مولوی صاحب کی بیوی اور کلسوم کی دعوت کے بعد حکیم نے کلسوم سے پوچھا کہ تم نے بغیر برطن کے کہیں سے پانی پیا تھا کلسوم نے بتایا کہ ہم ایک دن شادی پر جا رہے تھے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر کر پانی پی لیا تھا حکیم کلسوم کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں کتہ زیبا کیا تھا کلسوم نے کراہٹ بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے زیبا کیا گیا حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت گھلایا جاتا تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا ہی تھا کلسوم نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کا جی مطلعہ لانے لگا اسے ایک زوردار کہہ آئی اس سے پہلے بہت سا پانی نکلا اس کے بعد بہت بڑا مینڈک نکلا مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے حکیم نے بتایا کہ کلسوم نے نہر سے جو پانی پیا تھا اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک جو اس وقت ٹیڈ پول کی شکل میں تھا وہ پیٹ میں ہی پروش پاتا رہا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو پیٹ پھول گیا بلکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو بھی حقیقت کا پتا چلا تو مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے اور اس کے گھر آئے اگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے ماف کر دینا میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا اور حقیقت میں میں گلت تھا پیارے دوستو سٹوڑی سن کر اگر اچھا لگا ہو سٹوڑی سن کر مزا آیا ہو آپ نے انجوائے کیا ہو تو اس سٹوڑی کو آپ بھلا ججک لائک کے بٹن پر کلک کر کے لائک کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام در ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتی رہیں جزاک اللہ